اسلام علیکم اس ٹیگ لائن ٹائم اور ٹیگ لائنز بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے اور کاپی رائٹنگ میں مزے کی چیز کے ساتھ سب سے مشکل چیز بھی ہوتی ہے ہم ڈیزائننگ میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگو ہے وہ ایک برینڈ کی آئیڈنٹیٹی ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بنانا اور سب سے زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اسی طرح ٹیگ لائن جو ہے وہ ہوتی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے شاید تین سے چار لفز کبھی دو لفز کبھی چھے لفز اس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر بہت زیادہ یہ اہم ہوتی ہے کسی بھی ایک اورگنائزیشن کے لیے یا کسی بھی ایک پروڈک کے لیے اور کیونکہ یہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو بہت لمبا عرصہ کسی ایک اورگنائزیشن کے ساتھ چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹیگ لائن ہوتا کیا ہے it's a catchphrase اور a slogan اور ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ٹیگ لائن یا سلوگن میں فرق کیا ہے it's a catchphrase step especially as used in advertising اور the punchline of a joke یعنی کہ اگر ہم اس کو بات کریں کہ جی ٹیگ لائن ہوتا کیا ہے یہ ایک سنٹنس یا فریز ہوتا ہے بلکہ پورا سنٹنس بھی نہیں ہوتا جو کہ آپ کے پورے جو برینڈ ہے اس کا لبے لباب ہوتا ہے وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ ان جو لفظ ہیں یا جو فریز ہیں اس میں ہم اس کو ایسے لکھیں کہ ہمیں پتہ چل جائے what the brand stands for a lot of times ہم جب لکھنے جاتے ہیں تو ہم SWOT analysis کرتے ہیں یعنی کہ strength, weaknesses, opportunities and threats جب ہم یہ ایک برینڈ کا یا ایک company کا SWOT analysis کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری strengths اور opportunities کیا ہے جب ہمیں strengths and opportunities پتہ چلتا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہ کونسے key benefits ہیں جو ہم نے tagline میں ڈالنا ہے وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں باقی brands یا organization سے الگ کرتی ہے کونسی ایسی چیز ہے جو ہم کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس سے یاد کریں کوئی بھی brand ہے دودھ کا brand ہو یا آپ کا drinks کا brand ہو کھانے کا brand ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کے پاس ایک organization ہے brand ہے اس کی values ہوتے ہیں اس کی mission ہوتا ہے اس کا ایک purpose ہوتا ہے اس کی ایک personality ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس tagline میں آ جانی چاہیے تاکہ آپ اس کو اگر company کا پوری کہانی نہ بھی پڑھے اسے ایک tagline سے آپ کو پتہ چل جائے what that company stands for ایک بہت بڑا example اس کا جو ہاں think ہم سب کو پتہ ہے وہ Nike کا ہے just do it اور ان کی پوری brand value یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سوچو نہیں کرو اور کرنے کے لیے ہمارے جوتے پہنو so that is what it is a tagline also helps recalling a brand جب ایک tagline بہت مشہور ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا just do it ہم brand کا نام لے نہ لے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم Nike کے بارے بے بات کر رہے ہیں اس طرح ہم اور پاکستان میں بہت تہاشا examples ہیں ایسے روحفظہ کے بھی ہیں مشروب مشرک کسی کو پتہ ہے اس کا اگر ہم روحفظہ نہ بھی کہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو competitors can't use it یہ بہت بڑا advantage ہے کہ tagline copyrighted ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح لوگوں اور آپ کی competition جو ہے وہ اس کو چوری نہیں کر سکتی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی وہ legal action میں چلا جائے گا اگر وہ اس کو استعمال کریں گے اور it has strategic importance of course it is what is the differentiator it is what describes your organization وہ بتاتا ہے کہ جی میں آپ کون ہیں کیسے ہیں کس طرح کے ہیں پوری آپ کی جو brand personality ہے یا brand کے جو values ہے یا mission جو ہے وہ آپ کی tagline میں آ جاتا ہے تو اب ہم لکھنے کی باری آتی ہے کہ آپ لکھنا کیسے تو we obviously start with writing one or two sentences what do you do for whom do you do it how do the customers benefit from what you do پھر آپ آہستہ 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 اس کو cut کرتے رہتے ہیں cut کرتے رہتے ہیں اور ایک چند لفظوں میں اس کو لے آتے ہیں پھر آپ مختلف options ہیں ان کے ساتھ play around کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے آہم آپ مطلب ایک بزنس کے لئے advice دینا چاہ رہے ہیں آپ بزنس کے لئے writing coach کر رہے ہیں یا copywriter coach ہے irreverent writer ہے you basically have to know your voice کہ آپ کی voice کیا ہے اور آپ کیسے اس کو لکھتے ہیں آہم famous taglines کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو famous taglines وہ ہے waves نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے بہت لوگوں کو پتا ہے اس کا امانگ میں قدرت سے شفاف اور نشات لینن کا the fabric of پاکستان اس طرح کے کئی کئی آپ کو پتا ہوں گے جو taglines ہیں جو کہ PIA کا ہے great people to fly with it is something that has been around and we all know it اب ہم ایک تھوڑا سا exercise کریں گے اور یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس کی tagline کرے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ice cream ایک ice cream product ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آئیس ای یعنی کہ جو آم فلیور ہوتا ہے نا ونیلا وغیرہ اس کی جگہ fusion ہے یہ اس میں ہر قسم کی چیز ہم نے مکس کی بھی اور اپنے اپنے نئے نئے فلیورز نکالے ہوئے ہیں اور جیسے ہیں کہ جی آپ کا ایک اور ایکسپریمنٹل ہے تو creative ہے تو یہ آئیس کی ملوں کے لیے جو ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو creative ہیں جو young ہیں جو fun ہیں جو adventure چاہتے ہیں تو یہ آئیس کی ملوں کے لیے اب ہمارے پاس یہ سارے پوائنٹ سے اب ہم سوچتے ہیں اس آئیس کیم کے لیے tagline کیسے لکھے ہیں تو اگر ہم ایک سنتنس لکھے ہیں پہلے تو ہم کہتے ہیں an ice cream that promises full natural flavor in creative اس کو اگر ہم کر دیں جی natural ingredients in creative flavors appealing to those who like to experiment اب یہ ہمارے پاس sentence ہے اب obviously یہ اتنا لمبا sentence یہ تو ہماری tagline ہو نہیں سکتی تو اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا succinct کریں اس کو چھوٹا کریں اور دیکھیں کون سے ایسے loves ہیں جو میں نے نکال اس میں سے اس نکال نکال اس کو اس لیوز اس لیوز experiment اور creative تو اب یہ چیزیں مجھے استعمال کرنی ہے تو اب میں سوچوں کہ اچھا اب اس کو tagline میں ہم کیسے لکھیں گے تو اب میں اگر tagline میں ڈالوں تو so i can make it natural ingredients creative flavors تو ہماری ایک tagline بن جاتی ہے چار لفز ہے بات جو ہم اوپر لکھنا چاہ رہے تھے یا کہنا چاہ رہے تھے ہم نے چار لفزوں میں کہہ دیا natural ingredients creative flavors i hope this has been helpful آپ online بھی جائیے اور بہت سارے آپ کو ایسی opportunities اور websites مل جائیں گی جہاں پر auto generated taglines بھی ملتی ہیں وہاں سے پتہ چلے گا لوگ کیسے how they put it together دیکھئے اور کون سے taglines ہیں جو بہت مشہور ہیں ان سے جتنا پڑھیں گے جتنا سیکھیں گے اتنا آپ